اگر وہ کھانا جو پکایا اس نے وہ ہماری شریعت میں حلال ہے اور اس میں کوئی چیز انہیں غلط نہیں ملائی برطن صاحب سچ رہے ہیں تو ہم سب کا چوتائی سب کھا سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک سب انسانوں کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں اور اگر کسی کے ہاتھ ناپاک ہیں یا برطن پریل ہے یا اس نے کوئی ناپاک چیز پکائی وہ تو کعبہ کا امام ہی معذرہ پکائے تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں وہ حلال و حرام کی ہمیں فیصلی گئی عام کھانا تو سب کا ٹھیک ہے جو نا زبیہ کہ گوشت یہ زبا جو نا یہ صرف مسلم کرے یا اہلِ کتاب کرے مگر پابندیاں ہوئیں کہ اللہ کے نام پر کرے صحیح رگیں کٹے تو میں نے عرض کیا نا کہ اس مانہ میں یہودی جو نا بڑی سخت پابندیاں ان میں کہ اس طرح کی چوری ہو اس طرح رگیں کٹیں ربی آ کر چیک کرتے ہیں کہ شریعت سے مصابق کٹا نہیں ورنہ بازار میں گوشت نہیں کتا ان کے ہاں پابندی ہماری طرح سخت پابندی ہے کہ حلال جانو مگر یہ مسیحی موجودہ جوہاں ہے ایک تو اللہ کے نام کی بڑی ہے بہت سے دہری ہیں ویسے نام ہی نہیں لیتے جو لیتے ہیں تین خداوں کا لیتے ہیں اپنے ملک میں میں نا بتاتے نہیں کہیں گے باب بیٹے روح پاک کے نام پر تین کا نام اور عربی میں کہیں گے بسم اللہ پر تین خداوں کا نام مشرق کانہ زبیہ حرام اور پھر گرگیں نہیں کٹتے تو جو ان کی حارت ہوگی اس کی وجہ سے ورنہ اثر صحیح نصارہ ہمتے اور صحیح طریق زبا کر لیں یہودی ہے کر عام کانہ سب کا ٹھیک کر سکتے ہیں مگر دیکھیں نا آپ کہ جہاں اللہ تعالی نے یہ اجازت دی ہے کہ تم یہودی اور عشائی عورتوں سے شادی کر سکیں تو ایک تو پابندی مسلمان عورتوں کے لیے بھی لگائی ان کے لیے بھی لگائی کہ محسنات ہونی چاہیے آوارہ بدماش بدکار عورتیں نہ ہوں شریف عورتیں ہوں نیک ہوں اور دوسری بات یہ کہیں کہ خطرے کی گھنٹ کی بجائی ڈینجر لکھ لیا کہ اجازت دی ہے تمہیں کیونکہ ہو سکتا کسی کو محبت ہو کر لے زیادہ زیادہ ہے اے لے کتاب پر تم جا سکتے ہو غیر اے لے کتاب تو بہت دور ہے نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے کہہ رہے ہیں نبیوں کے ان کے ساتھ کر لو پاک دامن ڈونڈو اور مگر پھر بھی بچو اجازت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس رشتہ میں پڑ کر ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایمان ہی چھوڑ دو اور پھر کافر ہو جاؤ یہ لے جائے تمہیں مرائی کی دل تو جو پھر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا رشتہ کرتا کرتا گھرک ہو جائے گا اس کی ساری کمائی برباد ہو گئی وہاں پھر آخرت من الخاسرین تو آخرت میں پھر تباہ ہو گئے یہ ساتھ ہی بتایا کہ یہ کوئی آرام کی بات نہیں نہ کوئی آسان بات ہی ہے خطرہ بہت ہے کیونکہ رشتہ داری ہی پڑ کر بچے کافر کر دے گی آپ کو ایسا ایسا کافر کر دے گی تو چلو آخر میں چکتائی صاحب ایمان تازہ کرنے کی ایک بات جو میں نے پڑھی جنہ وہ بھی ارز کروں کہ انگریزی دور میں جو سب سے پہلے ایم بی بی ایس کر کے آئے نا مسلمان وہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب نوائے وقت میں چھپا تھا تو یورپین ہی عورت لے آئے مگر وہاں پڑھتے رہے اور عورت کی مہابند سب کو چھوٹیا نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی قرآن کی تلا مگر قرآن شریف ایک گھر میں رکھا ہوا تھا یادگار تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں وہ بھی نہیں کبھی پڑھا تو گھر میں صفائی اور مرمت شروع کرائی یہ کلینک پہل گیا ہوا تھا تو بعد میں اس عورت نے اس قرآن پاک کو اٹھایا اور جو صفائی کر رہے ہیں تو ان کو دے دیا انہوں نے کورے کرکٹ میں کہیں پھینک دیا اب داکت صاحب جب آئے انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہاں ایک کتاب پڑھی ہوتی اس نے کہا تو انہوں نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا وہ میں نے کورا کرکٹ میں پھینک نہیں تو انہوں نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا تو وقت اچھا تھا حدایت کا غیرت آئی موں پر تھپڑ مار کہا تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسلام کا میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا یہ آخری نشانی تھی کی کتاب تھی میرے پاس تو انہوں نے وہ بھی پھینک نہیں بیعدلی کی اور اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا ان اللہ کی طرف سے وہ کہ رات کو جب وہ سویا تو سرکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس نے صبح ہی داری بڑھا لی موازی بن گیا قرآن کی پھلا ہو اور اس وارت کو رخصت کیا کہ دفعہ ہو جا تیری اس گستاخی کی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ دین کی طرف لہو اور نامسیب کر تو اس لیے کہا کہ ایمان ہو سکتا تیرا چھوٹی جائے اور تو کافر ہی ہو جائے تو خطرہ بہت ہے بچ کر اگر تو ایسا ہیمان رکھتا کہ اس کو یہ در لے گا سکتا تو کر لے ورنہ پڑے پڑے پڑے